السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگے مدینہ یوٹیوب چینل دوستو ابھی سکرین کے اوپر میں آپ حضرات کو ایک ویڈیو دکھانے والا ہوں جب ویڈیو آپ دیکھیں گے تو آپ تھوڑا سا ہسیں گے بھی اور تھوڑا سا افسوس بھی کریں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ اس دنیا کے اندر ہمیں کیا کیا دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوستو پورا معاملہ یہ ہے کہ ایک بابا ہے اور وہ شاید تراوی کی نماز پڑھا رہے ہیں قرآن ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں بابا نے تو موج ہی کر دی نہ تو انہیں بھولنے کا خطرہ نہ متشابہ کا خطرہ نہ لکمہ دینے کی پرواہ کہ کوئی لکمہ دے نہ دے بابا تو قرآن لیے ہوئے ہاتھ میں آرام سے پڑھ رہے ہیں ان کے مزہ آرہے ہیں تو آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے اور اس کے بعد میں آپ حضرات کو دعلم دیوبند کا فتوہ سناوں گا کی تراوی میں دیکھ کر کے جو لوگ حضرات قرآن پڑھ رہے ہیں یا پڑھیں گے یا پڑھتے ہیں اس نماز کا کیا حکم ہے نماز ہوگی یا نہیں تو سب سے پہلے دوستو چلو میں ویڈیو لگا رہا ہوں آپ ویڈیو کو دیکھئے تو دوستو دیکھا آپ نے بابا کو کہ کتنی مستی سے بابا پڑھ رہے ہیں کسی چیز کی پروائی نہیں ہے نہ بھولنے کی نہ لکمہ دینے کی نہ کسی اور چیز کی تو چلو میں آپ حضرات کو دعلم دیوبند کا فتوہ سنا دیتا ہوں کہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو دوستو انوان ہے آج کا کیا تراوی میں قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا درست ہے تو اس کا جواب آتا ہے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے پس قرآن میں دیکھ کر پڑھنے سے نماز ادا نہیں ہوگی لہٰذا آپ ایسے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھیں اگر کوئی دوسرا صحیح امام نہ ملے تو تنہا لم ترہ کیفہ سے ادا کر لیں آپ کا شبہ صحیح ہے کہ دیکھ کر قرآن پڑھنے سے نماز صحیح نہیں ہوتی ہے واللہ تعالی عالم دارالافتہ دارالعلوم دیوبند دوستو اسی طریقے کا سوال ایک شخص بن نوری ٹاؤن کراچی سے بھی پوچھتا ہے تو وہاں سے بھی جواب آجاتا ہے تو سوال یہ ہے کیا نماز تراوی میں قرآن مجید سے دیکھ کر تلاوت قرآن کر سکتا ہے تو اس کا جواب آتا ہے احناف کے نزدیک نماز میں قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا یا دیکھ کر سماعت کرنا جائز نہیں تراوی میں دیکھ کر قرآن مجید پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اسی طرح دیکھ کر سماعت کرنا شرعان درست نہیں ہے اگر اس حالت میں سامے نے لکمہ دیا تو امام مقتدی سب کی نماز فاسد ہو جائے گی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا مسئلہ بہتی اچھی طریقے سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر امام صاحب قرآن پاک ہاتھ میں لیے ہوئے نماز پڑھا رہے ہیں تو بھئیہ نماز ہی نہیں ہوتی ہے اسی طریقے سے پیچھے جو سامے بھائی ہیں قرآن پاک کو سن رہے ہیں وہ بھی اگر ہاتھ میں قرآن پاک لیے ہوئی ہیں اور انہوں نے لکمہ دے دیا امام صاحب نے ایکسپٹ کر لیا نے قبول کر لیا تو بھی نماز نہیں ہوگی تو دوستو ایسے فتینوں سے بچیں ایسے بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہے ہیں کہ کہیں عورت نماز پڑھا رہی ہے مرد لوگ پیچھے نماز پڑھا رہے ہیں کہیں لوگ ہاتھ میں قرآن لیے ہوئے ہیں اور تراوی کی نماز پڑھا رہے ہیں یہ سراسر کھلم کھلا دین کا مزاق بنایا جا رہا ہے خدارہ ایسی حرکتوں کو دیکھ کر سخت مضمت کیجئے اور ایسے لوگوں کا بائیکارٹ کیجئے ایسے لوگوں کی اتباہ مت کیجئے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو پوری بات پتا چل گئی ہوگی چلیو دوستو پھر میں ملتا ہوں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ آپ ادھورا کام مت کریں اگر پہلی بار چنل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے جائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ